بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و بلکم میرے چینل ہوت فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار سی آلو کی بھجیا بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہ کھلے موں والا دے چلیا اور اس کو میں نے رکھا ہے فلیم پر اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا کم کوکنگ آئل کیونکہ میں ایک کلو آلو کی بھجیا بنا رہی ہوں یہ اس میں گیا آئل اور اب اس کے اندر جائے گا 1 ٹی سپون سفید زیرہ میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پر ہم اس زیرہ کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آپ دے سکتے ہیں کہ زیرہ اس میں ہلکا سا فرائے ہو رہا ہے بس ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے زیادہ ڈاک نہیں کرنا کہیں اس کا جل گیا تو اس کا ٹیسٹ سارا کھانے میں آ جائے گا جیسے ہی یہ جو زیرہ ہے یہ ہلکا سا فرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے آلو آلووں کو ہم نے اس طرح سے گول گول کتلوں کی شکل میں کاٹ لیا ہے ان کو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تمام آلو اس کے اندر ڈال دیئے اب ہم اس کو میڈیم ہیسٹیو پر اس آئل میں فرائے کریں گے تقریبا 3 سے 4 منز تک میڈیم ہیسٹیو اس کو میں اس کے اندر فرائے کر لوں گی آلووں کے اس طرح سے ہم فرائے کرتے جائیں گے تقریبا 5 منز کے لئے میری اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹپ آپ سے مسنا ہو اور جو میرے نئے ویورز ہیں کانلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں چلیں اس کو ہم تقریبا 1-2 منز کے لئے اور فرائے کریں گے آلو کے ان کتلوں کو زیرے کے ساتھ فرائے کرتے ہوئے تقریبا 5 منز ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیاری زیرے کی اس کے ساتھ خشبو آ رہی ہے اس ٹیج پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے تمام مسالے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 تی سپون سالٹ آپ اپنے تیز کے حساب سے ڈالیں اس کے بعد میں ڈالوں گی 1 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر یعنی لال مرچ کا پاورڈر اور 1 تی سپون ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچیں یعنی یہ تادری مرچیں اس کے بعد جائے گا اس میں 1.5 تی سپون حلدی پاورڈر اور تقریبا 1.5 تی سپون اس میں جائے گا پسا ہوا پشک دنیا زیرہ تو ہم ڈال چکے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جائے گا چار ادد بڑے سائز کے ٹومیٹو لیے اور ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے بلینڈر میں ان کی پیس بنا لیا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھا سا کریں گے ان کو مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو کریں گے کور اور دو منٹ تک ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر ہی پکنے دیں گے اس کے بعد میں اس فلیم کو سلو کر دوں گے دو منٹ تک میں نے اس کو میڈیم ہیٹ پر کور کر کے پکایا ہے اور دیکھیں اس میں ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے فلیم کو کر دیں گے سلو پر ایک دفعہ اس میں چلا دیں گے چمچ تاکہ ان سارے جو آلو ہیں ہم سائیڈیں چینج کر دیں اس کے بعد میں ہم اس میں 1 تی سپون کے برابر پسا ہوا ادرک یا ادرک کی پیسٹ وہ اس میں شامل کر دیں گے اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کو کریں گے مکس اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سے سلو ہیٹ پر ہم اس کو پکنے دیں گے تاکہ جو آلو ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں داستے پندرہ منٹ تک تقریبا ہم نے اس کو دم میں پکنے دیا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر جو اس کا مویسٹر سا وہ آلوست ڈرائی ہو چکا ہے میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ آلوست ڈرچکا ہے یہ دیکھئے یہ سانی سے ٹوٹ رہا ہے اس ٹیج کے اوپر اس میں میں ایڈ کروں گے گرین چلیس ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا ان کو ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا سبل دھنیا سبل دھنیا اس میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی لکھ بہت اچھی آتی ہے اس کو ہم کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد اس کے فلیم کو ہم کریں گے آف اور اس کو ہم کرتے ہیں دیش آؤٹ تو یہ تیار ہے جی بہت ہی مزے دار سی آلو کی بجیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انجوائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی